بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ گلاب جابن ہے جو کہ بہت ہی کامی انگریڈن سے بنے ہیں آپ اس کو ٹائے کیجئے گا بہت اچھے اور بہت ہی شاندر بنیں گے گھر میں تو ہم اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے ملک پاوڈر ایک کپ ملک پاوڈر لے لیں آپ ملک پاوڈر لے لیا ہے ایک کپ اس میں اب ہم شامل کریں گے تین ٹیبل سپون کے قریب دہی گھر کا بنا ہوا دہی ہے یہ بھی آپ شامل کر دیں یہ ایک چٹکی کے برابر بیٹھا سوٹا ہے یہ تین ٹیبل سپون کے قریب میدہ ہے لیکن میں سارا نہیں ڈالوں گی تین ٹیبل سپون اگر بعد میں آپ کو لگے کہ تھوڑا چپ چپا یا پتلا ہو گئے تو پھر آپ اس کو ڈال سکتے ہیں یہ بھی شامل کر دیا یہ دو ٹیبل سپون کھیں ہیں میرے پاس بھر کے نیل لیول کر کے اس کو یہ بھی ڈال دیں آپ سارا اور پھر اس کی اچھی سی اس کو مکس کر کے اس کو 45 منٹ کے لئے دوسری طرف میں شیرہ بنا رہی ہوں ایک کپ پانی لی ہے اور ایک کپ چینی لی ہے لائچی پاورڈر ڈالا ہے اس میں یہ لائچی سابیٹ ڈال دیا ہے یہ کپ چینی ڈال کے اس کا شیرہ بنا لی ہے پتلا سا جس میلڈ کریں یہ میں نے ڈو بنا لی ہے میرا شیرہ بن رہا ہے دو بنانے کے بعد آپ نے اس کے گلاب جمل بنانے ہے اور اس کو بلکل میڈیم فلیم پہ سلو فلیم پہ آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے یہ فرائے ہو گئے ہیں جتنا آپ نے اس کا کلر رکھنا ہے وہ رکھ کے تو پھر باقی آپ اس کو فرائے کر کے اس کو شیرے میں آپ ڈال دے جائیں یہ بہت ہی زبدست ریسپی ہے ایتھرٹک ریسپی ہے بہت جلدی سے بن جاتے ہیں بہت ہی مزیدار ٹیسٹی بنتے ہیں کہ آپ بزار کے بھول جائیں گے یہ اتنے اچھے بنیں گیا یہ ایک کپ میں دیکھیں کتنے سارے میرے گلاب جمل ریڈی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں جی آپ اس کو اپنی مرضی سے گانش کر دیں بدان ہوگا ہے اب اس طرح ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں میں پاس اس وقت چاندی کے ورک نہیں تھے نہیں تو اس سے بھی بہت اچھا لگتا ہے میری ریسپی ٹائے کیجئے گا ضرور اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ